اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ السمیعن علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی اللہم ارنا الحق حق ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتنابا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحی لنا من عمرنا رشدا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل اجیب ان جاءهم منزر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب قاف یہ حروف مقتعات میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمين کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جن کا علم اللہ تعالی نے کسی کو نہیں دیا والقرآن المجید اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے قرآن مجید کی قسم ہے قرآن کی بل عجیبو کیا یہ لوگ ان لوگ کو تعجب ہوتا ہے اس بات پر ان جاءهم منزر منهم کہ ہم نے ان میں سے ہی ایک درانے والا بھیج دیا یعنی ان میں سے ہی ہم نے ایک نبی بھیج دیا کیا اس بات سے ان کو تعجب ہے فقال الكافرون هذا شيء عجیب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے اندر ہمارے میں سے ہی ایک بندہ نہ وہ ہمارا سردار تھا نہ کوئی ہمارا بڑا تھا وہ اس کو آپ نے جو ہے ہمارا سردار بنا کے رکھ دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعُمْ بَعِيد فرمایا اَعِذَا مِتْنَا فرمایا کیا جب ہم مر جائیں گے یعنی کفار کہتے ہیں اس بات کو وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے ذَلِكَ رَجْعُمْ بَعِيد تو پھر ہمارا جو لوٹنا ہے یعنی ہمارا دوبارہ سے زندہ ہونا ہے یہ ہمارے عقل میں نہیں آتی یعنی مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا علیکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اس وقت پیدا کر چکے جب تم کچھ بھی نہیں تھے جب تمہارے وجود کا کوئی حصہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے پیدا ہے اس کے مراحل بھی بتائے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِيَنْزُرِ الْإِنسَانَ مِنْ مَا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَا اِنْ دَعْفِقُ يَخْرُجُمِمْ بَيْنِ السَّلْوِ وَتَّرَائِبُ فرمائے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا کہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں جو ہے پیدا کیا پانی کے کترے سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تو تمہارے وجود ہیں ان کی گلے سڑی ہڈیاں کہیں نہ کہیں مل جائیں گی تمہارا جب کوئی وجود نہیں تھا ہم نے تمہیں تب بھی پیدا کیا تھا خیر اس قرآن مجید کی صورت کے اندر اللہ اس بات کا دوبارہ سے جواب دیں گے کہ یہ جو کفار کا اعتراض ہے اس کا پوری صورت کے اندر جواب ہے فرمایا قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ ان کے جسموں کو اللہ فرماتے ہیں زمین کتنا کھا رہی ہے ہم نے اس کا بھی حساب لگائے ہوا ہے قَدْ عَلِمْنَا ہم جانتے ہیں مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ کہ ان کے جسموں میں سے زمین کتنا نقصان کرتی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے وَإِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظ اور ہمارے پاس ایک لکھی ہوئی کتاب موجود ہے ہمارے پاس اس کا حساب موجود ہے جیسا کہ قرآن میں آتا ہے نا مَا تَسْكُتُمِمْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا کہ زمین کے اندر کوئی پتہ نہیں گرتا مگر اللہ اس کو جانتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو علیم الخبیر ہے وہ تو ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے یعنی جسموں کو کتنا مٹی کھا رہی ہے ایک ایک بندے کے جسم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے علمیں ہیں اور ہم نے اس کو لکھ رکھا ہے اور فرمایا بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا سو یہ ایک الجی ہوئی بات میں پڑے رہے اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے اٹکلوں کے پیچھے چلے رہے اپنے اکلوں کے پیچھے لگے رہے جو کہ ناکس تھے کیونکہ اکلا جو ہماری انٹلیکٹ ہے ہماری اکل ہے وہ اس بات کو مانتی ہے ایک انسان کو دوبارہ زندہ ہونا چاہیے کیوں اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی کہ ایک بندہ ہے وہ اس نے دس قتل کر لیے ہیں اس نے دس بار زنہ کیا ہوا ہے اور دس لوگوں کا مال اس نے چھینہ ہوا ہے ان کے ساتھ ڈکیٹی کی ہوئی ہے یعنی سینکڑوں کے قاتل بھی تو ہیں نا آج کل بم کا دور ہے آپ کو بتا ہے تو اب ایک بندہ ہے وہ فوت ہو گیا اور ایک دوسرا بندہ ہے اس کے مقابلے میں وہ شرافت کی زندگی نیایت گزارتا ہے وہ اپنی زندگی جو ہے میں آپ کو اقلی دلیل دے رہا ہوں وہ نیایت شرافت کی زندگی گزارتا ہے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا وہ لوگوں کے ساتھ اچھا ورطاو کرتا ہے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش کرتا ہے پیش ہوتا ہے اور جب دونوں فوت ہو جاتے ہیں اور دونوں مر کے مٹی ہو جاتے ہیں تو پھر انصاف کہاں گیا لہٰذا اقل بھی اس چیز کا تقاضہ کرتی ہیں کہ اکاؤنٹو بیلیٹی ہونی چاہیے کہ ایک ایسا نظام ہونا چاہیے ایک ایسا دن ہونا چاہیے فیصلے کا دن جس دن جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں ان سے ان کا بدلہ لیا جائے اور اس دن پورا پورا بدلہ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دے گا اور اللہ فرماتے ہیں تم اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ انکار کرتے ہونا کہ ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے تو دیکھئی اللہ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو اس آسمان کو جو تمہارے اوپر ہے کیف بنیناہ وزیناہ وما لہم من فروج وما لہا من فروج فرمایا کہ کیسے ہم نے کیف بنیناہ اردو کے الفاظ ہیں فرمایا کیسے ہم نے اس کو بنایا وزیناہ اور اس کو مزین کیا کیسے مزین کیا جیسے سورہ ملک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے روشن کر دیا ستاروں سے خوبزورت بنایا اور فرمایا وما لہا من فروج اور اس میں تو دیکھے گا تو تجھے کوئی شگاف نہیں ملے گا آسمان میں اور یہی بات اللہ نے سورہ ملک میں بھی کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھئے اس کو فرج البسر حل طرامن فطور تو دیکھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کیا تجھے کوئی اس میں فطور کوئی کمی نظر آتی ہے کوئی شگاف نظر آتا ہے کوئی نقص نظر آتا ہے اس کے اندر لیکن اللہ فرماتے ہیں تو دھونڈ نہیں سکے گا اور فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیجٍ فرمایا اور زمین کو تو دیکھیں آپ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین کو دیکھا ہم نے اسے پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بچھونا بنا دیا پھیلا دیا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیجٍ اور اس میں پہاڑ رکھ دی اللہ فرماتے ہیں جیسا کہ سورہ امیت سعالون میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو گاڑ کے میکے نہیں بنا دیا تاکہ آج بھی سائنس کہتی ہے کہ زمین کو سٹیبل کیا ہوا ہے تو پہاڑوں نے کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کی سٹیبلیٹی کا جو بندوبستہ وہ میخیں لگا کے پہاڑوں کی میخیں لگا کے کیا ہے اور آج بھی سائنس کہتی ہے کہ جو پہاڑیں وہ جتنا اوپر ہیں اسے کہیں زیادہ وہ ان کی جو جڑے ہیں وہ نیچے ہیں یعنی زمین کی نیچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیسٹ ایگزیمپل دی ہے کہ وہ میخیں ہیں تو اللہ یہاں پر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں کو رکھ دیا اور اس میں ہر طرح کہ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اور اس میں ہم نے ہر قسم کے پھل اگا دیئے آپ دیکھیں مٹی کو دیکھ لیں مٹی کا رنگ ایک ہے اور پانی کو دیکھ لیں بے رنگ پانی ہے اور اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دیکھے پانی کا کوئی ذائقہ نہیں رکھا کتنی بڑی بات ہے کہ اگر اللہ پانی کا ذائقہ رکھ دیتا تو ہر پھل کا ذائقہ الگ الگ نہ ہوتا سب پھلوں میں یا سب جو درخت ہیں یا ان کے جو اناج ہیں ان میں ایک ہی پانی کا ذائقہ آتا یا اگر پانی کا کوئی رنگ ہوتا تو شاید سارے جو پھل ہیں ان میں پانی کا رنگ نظر آتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بے رنگ بنایا ہے ہر پھل کا اپنا اپنا ذائقہ ہے اپنی اپنے اس کی شکل و شباحت ہے اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے اس کا ذائقہ رکھا ہوا ہے اور اپنا اپنا اس کا ایک فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ایک خوبصورتی اپنا مٹھاس کسی کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا ذائقہ آتا کیا ہے کسی کو کس طرح کا اور ہر موسم کے لئے اللہ تعالیٰ نے پھل بنائے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں اللہ نے انگور پیدا کیے سیب پیدا کیے ترکاری پیدا کی کجور پیدا کیے یعنی کتنے ہیں زیتون پیدا کیے کتنے چیزیں ہیں اللہ نے اس مٹی سے اگائی ہیں اور اللہ یہی فرما رہے ہیں فرمایا زمین کی طرف آپ گوھر کرو تو آپ کا اللہ کے نشانیاں مل جائیں گی اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو ظالموں فرمایا تبصیرتوں وذکرہ لکل عبد منیب کہ رجول لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہدی علیہ منعناب جو منیب بندے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے ہیں وہی بندے ہی اصل میں جو ہے وہ بات کو مانتے ہیں بات کو تسلیم کرتے ہیں اللہ کی بات کو جو اقل سلیم رکھتے ہیں جو قلب منیب رکھتے ہیں جو ایسا دل رکھتے ہیں جو کہ رجول آنے والا دل ہو یعنی جو بات کو تسلیم کرنے والا دل ہو کہ جو حق بات ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نشانیاں ہم انہی کے لئے رکھ رہے ہیں جو کہ قلب منیب رکھتے ہیں فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكًا فَأَمْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَسِیدِ فرمایا اور آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں فرماتے ہیں نا کہ کیا تم افرائیتم مَا الَّذِي تَشْرَبُونَ اَعَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِعَمْنَهُنُ الْمُنزِلُونَ فرمایا کیا تم کبھی غور کر کے دیکھتے ہو اس پانی کو جو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں بادلوں سے نازل کرتے ہیں کیا اسے تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں سورہ واقعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ اور ہم نے نازل کی آسمان سے مَا اَمْ مُبَارَكَ بَرْكَتْ وَلَا پَانِي فَا اَمْبَتْنَا بِهِ اور اس سے ہم نے بنا دیئے اس سے اگا دیئے بِهِ جَنَّاتِ وَحَبَّ الْحَسِيدِ بہت سے باغات اور حَبَّ الْحَسِيدِ مجلوب اَنَاج کا کھیتی کھیتی کا جو اَنَاج ہے جو ہم کھاتے ہیں یعنی گندم وغیرہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ سارے چیزیں باغات ہم نے پیدا کی ہیں کہوں سے جو ہم پانی نازل کرتے ہیں اللہ بتا کیا رہے ہیں سوال وہ یہ یہ بات ذہن مرے سوال ایک ہے ان کا کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا ہمیں وَائِذَا مِتْنَا جیسے وہ ایک سورہ السجدہ کے اندر آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا اور کہتے ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ مر کے مٹی ہو گئے وَائِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اَمْ لَهُمْ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ مر کے مٹی ہو گئے مٹی میں مل گئے تو کیا اللہ ہمیں دوبارہ سے تخلیق کرے گا ایسا کیسے ممکن ہے تو اللہ یہاں پر فرمارے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم جو ہے مردہ زمین کو اس پانی سے زندگی بخشتے ہیں یا نہیں بخشتے جو عقل والے ہیں ان کے لئے تو یہ نشانی ہے کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور آسمان سے اس پانی سے جو مردہ زمین ہے اس میں سے کھیتی بھی نکالتے ہیں اناج بھی نکالتے ہیں باغات بھی نکالتے ہیں وَنَقْلَ بَاسِقَاتِيُن بَاسِقَاتِ اللَّهَا تَلْعُنَّزِيد اللہ فرماتے ہیں لمبی لمبی خجوریں جن کا گابہ تہ بہ تہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو ہے انسانوں کے لئے یہ سارے چیزیں اگاتے ہیں اور یہاں پہ میں آخری آیت پڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں پہ بھی ختم کرتا ہوں کہ رزق للعباد اللہ فرماتے ہیں یہ سارے چیزیں کیا ہیں رزق ہیں ہمارے بندوں کے لئے وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَتَمْ مَيِّتَا قَزَالِكَ الْخُرُوجِ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ اللہ نے جواب دے دیا فرمایا یہ رزق للعباد یہ ہمارے بندوں کے لئے رزق ہے وَأَحْيَيْنَا بِهِ اور ہم نے زندہ کیا اس سے یعنی پانی سے بلدتم مَيِّتَ مُرْدَ زمین کو قَزَالِكَ الْخُرُوجِ اسی طرح سے ہم تمہیں زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے آپ کے کفار کے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ مٹی ہوتی ہے بنجر زمین ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس پر آپ دیکھتے ہیں گاس اگتا ہے پودے اگتے ہیں پھل اگتے ہیں اناج اگتا ہے باغات اگتے ہیں خجور اور جناب انگور اگتے ہیں سیب اگتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم تمہیں دکھاتے ہیں یہ نشانیاں ہم دنیا میں دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم تمہیں بھی دوبارہ اگائیں گے اللہ واللہ اللہ یہ جو کہ نباتات کو گاتا ہے اللہ یہ جو تمہیں قیامت کے دن زندہ کرے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین